بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپی کوکنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج ویورز میں آپ کو یہ تین پاو چکن ہیں اور دو آلو ہیں ان کی میں آج آلو چکن کی آپ کو کڑائی بنانا بتاؤں گی اپنے سٹائل میں اب ویورز دیکھیں یہ میں نے تیل چڑھایا وہاں اوپر یہ دیکھیں یہ چکن جاڑا ہے دیکھیں یہ ہے چکن میں میں نے آلو اور چکن دونوں ساتھ میں ڈالا ہے اور یہ چمت لیمک ڈالا ہے ساتھ میں ڈالا ہے اب میں ان کو پھرائے کر رہی ہوں اب میں نے تھوڑی پہلے ہلکی رکھیلتی ہے اب پیس کر رہی ہوں پھرائے کرنے کیلئے چکن یہ چکن تھوڑا پھرائے ہو جائے پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں یہ چکن آلو پھرائے ہو رہے ہیں تیل ڈالا ہے تین پہو چکن ڈالا ہے اور دو بڑے ادھت بڑے ادھت آلو ڈالے ہیں آلو چکن بنا رہی ہوں اور آلو چکن کی کڑائی بنا رہی ہوں اب دوال دیکھیں میں نے چار ادھت یہ ٹماٹر چھلکے اتار کے کٹی ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک بڑا چمچ یہ میں نے ادھر کرسن کو کوٹ لیا ہے بلکل الگ کسن کی یہ کڑائی بنا ہوں گی فیلال ابھی آدھا چمچ کالی میرش ڈال رہی ہوں یہ دھنیا پاؤڈر ڈال رہی ہوں ایک چمچ تھوڑی سی حلدی ڈال رہی ہوں آدھا چاہے کا چمچ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کالی میرچے میں میں بناوں گی اب میں اس کو تھوڑا ڈھکن لگاتی ہوں ویورز پانچ سے دس منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں پھر آپ کیا ہے ویورز دیکھیں تماتھوں میں یہاں کڑائی ہو رہی ہے مرچیں ڈال رہی ہوں اب ایورپ میں اس میں سابو تھری مرچیں ڈال رہی ہوں ایورپ میں اس میں سابو تھری مرچیں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ہیں ایورپ ڈال رہی ڈقو 4 tops 10 min ڈمیں 10 min ڈال مرچیں ڈال رہی ڈال رہار 요ب میں دہی بھول گئی تھی یہ چھ سات چمچ میں دہی بھی ڈالتی ہوں بس اب یہ سوپتا جائے گا ہلکی آنچ پہ دہی کو کھیا کریں لہذا دہی پھٹ جاتی ہے اب بس یہ سوپتے سوپتے تیار ہو جائے گی ہلکی رکھ رہی ہوں اور ریورز یہاں دیکھیں دوسری میری دش مچھلی بنا رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں مچھلی کو پرائے کر رہی ہوں پہلے ہلکی آج پہ میں نے کیا ہے اب میں کھول کے اس کو بھر سکاتی جاؤں گی تو میری کڑائی دن ہو جائے گی اس کو کھول کے میں سکاتی جاؤں گی پھر میری کڑائی دن ہو جائے گی ویورز ٹھیک ہے ویورز دیکھیں میری کڑائی بن کے تیار ہے اب میں ہینڈ میں بھی یہ دیکھیں کالی میرچیں یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دھنیا زرور ویورز اس ٹائپ کی کڑائی بنائیے گا بہت ہی زبر دست یہ کڑائی بنی ہے اب میں پانچ پھر میں آپ کو یہ دش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ تیار ہے آلو چکن کی گھر کے ہی مسالوں میں سب میں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ڈش آؤٹ کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورز یہ آپ کو آلو چکن کی کڑائی کیسی لگی مجھے بتائیے گا کہ گھر کے ریسی پی پہ میں نے بنائی ہے بہت ہی لا جواب بہت ہی اچھ اچھی کڑائی بنی ہے جو بچے نہیں چکن وغیرہ ان کو آلو میں بھی اندر تک کڑائی کا مسالہ چلا گیا ہے بنا کے بتائیے گا ویورز مجھے لائک کریں شیئر کریں بیل کا بٹن دبائیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے بیل کا بٹن دبا دیا کریں جو میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملیں اللہ حافظ خوش رہے سلامت رہے